اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اتحاد ایئر ویز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کوئسٹنز پوچھے کہ اتحاد ایئر ویز کے بارے میں بتائیے کہ اس کی فلائٹ سے کب شروع ہو رہی ہیں کیونکہ پی آئی اے اور ایمریٹس کے حوالے سے جو سپیشل فلائٹ سے سٹارٹ کی جارہی ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دیا تھا ابھی اتحاد ایئر ویز کی کچھ انفرمیشن آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں خلیج ٹائم کے سورس سے یہ نیوز آپ تک پوچھائی جا رہی ہے کہ اتحاد ایئر ویز جو ہے ریزیوم سم پیسنجر فلائٹ سے فرام ففت اپریل تو سم پیسنجر فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فلائٹ سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ پانچ اپریل سے شروع ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ کچھ فلائٹ جو ہیں وہ جو پانچ اپریل سے ہم لوگ کچھ دیسٹینیشن پر شروع کریں گے جو کہ ساتھ دیسٹینیشن ہے اور یہ کون سی دیسٹینیشن ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اس چیز کا باقی the airline has been largely grounded since mars 25 after official band جب official band کیا گیا تھا تو 25 سے تو یہ کافی زیادہ جو فلائٹ ان کی suspend ہوئی تھی یہ جو outbreak چل رہا ہے اس کے حوالے سے لیکن دوبارہ ابھی کیا نیوز آ رہی ہے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کون سی دیسٹینیشن ہیں یہاں پہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اپنی فلائٹ چلانے کے لیے سیول انچین ہے will be the first destination serve once flights resume with Melbourne سنگاپو منیلا بینکک جکارتا and amsterdam following shortly after تو یہ ایک میں نے جو کچھ cities کے نام لی ہیں ان کے اندر یہ فلائٹ سے جانے کے لیے جو ہے وہ ready ہیں اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں ساتھ destination انہوں نے بتائی ہیں اتحاد said these flights were subject to government approval and did not provide a time scale for when these services might actually start تو یہ government کی approval کے اوپر depend کرتا ہے کہ جب government اجازت دیتی ہے آپ کو green signal دیتی ہے تب آپ یہ فلائٹ سے چلا سکتے ہیں تب آپ اس کے لیے go ahead کر سکتے ہیں کیونکہ airline تمام قسم کی جو airline ہے وہ government کے انڈر آتی ہیں اور without the approval of the government موسیقی 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 موسیقی